اسلام علیکم ویورز کی حال چالنے تو آج دے ٹھیک تھاک ہو امید کر دیاں کہ تُسے سارے ٹھیک ہو ہو گئے تو شروع کر دیں آج دا ویلوگ آج دا ویلوگ ویورز شروع کرنے لگ گئے ہیں کیکھے بنگلے تو کیونکہ جا رہے ہیں کیکھے بنگلے نوں وہ تو چکڑی ہیں یہ مونجی کیونکہ مونجی لائی سے گئے اپنے کارواستے انہوں تو لے کے جام آنگے شیلر دے اوپر تو کڑواں مانگے اس تو پہلے چال دیاں کیکھے بنگلے کیکھے بنگلے پہنچ کے ویورز پھر تو نہ کر دیاں ملاقات پہنچ گیاں ویورز کیکھے بنگلے پائی جڑے مینجر رہے نہ رکھے ہوئے ہیں وہ حالتہ کائے کوئی نہیں دکانہ باندھا انہوں دا کر دیاں جی تھے ویٹ گرمی آج بہت آ وہ آن دے آج پھر چال دیں شیلر دے لو جی ویورز پہنچے ہیں شیلر دے اوپر تو ماشاءاللہ کام میں تھے بہترین چال رہے ہیں اپنی مونجی بھی ہون لگی ہے جی ہون تول پہلے اپنی مونجی نو ویورز تلاوانگے تاکہ پتہ لگ جاوے کہ جتھو تول کے لئے آئے ہیں انہوں نے کنڈے دے بیچ کو فرق تا نہیں سی آئے گا کیونکہ ویورز جتھو مونجی لیا کے آئے ہیں انہوں نے سان دسیہ سکھا کہ ساڑھے کنڈے دے بیچنا کو کٹ آبادہ ہے گا کو کٹ تو لگندا کا دیوازہ تو لگندا اس واسے تو سی شیلر دے اوپر جا کے دوبارہ اہدہ وزن کروا لیو لازمی یہ تھے مونجی دین تو بات فری ہوئے ہیں ویورز اس تو بات ویورز آئے ہیں جمعہ اللہ باک شٹرس دے اوپر یہ تھے نمان صاحب جڑے جوب کر دے انہوں نے کوئی چائے پیتی ہے چائے پی کے دوبارہ چال دے ہیں ویورز شیلر آلنو کیونکہ جنہ کا ٹائم سانو دستا سے کہ شیلر آلے پائی نے وہ ٹائم ہو گیا پورا انہوں نے جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چاول کٹے یا نہیں یہ تھے واپس جان دیا ہوئے ہیں ویورز پیر مالا چکر لگندا ماں تو کہ جواز صاحب بھی نال سے گئے انہوں نے کوئی کپڑے شپڑے اپنے دینے سے گئے ٹیلر نو کپڑے دین تو بات ویورز انہوں نے چلے ہیں جی واپسی کار نو کاروں جانے ہیں کیکھے بنگلے وہ تھے ایک دو کام ماں اور نبیڑ کے ویورز پھر جانا ہوا دو سو ننجا دے بچ جتے ایک دن اگے بھی آپ پہ گیا اسے گے دوائی لینڈ واسطے گائیں دی گائیں نو ماشیللہ ویورز افاقات ہے گا با لیکن گائیں ہلے تک پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے گی اس واسطے حکیم صاحب نے کیا سکھا کہ کتفہ دوبارہ میرے کو پائن دین دے دوائی لیا جائے ہو اس واسطے ویورز دوبارہ ماروانگی پا دیتی ہے جی دو سو ننجا لوں تسی دیکھو کنہ زبردست لگ رہے ہے درخت ویورز دوائی لیا جی دوائی لیا جی دوائی لیا جی دوبارہ واپس نکتے ہیں جی پین ڈال لوں آج گرمی ہے گی بہت زیادہ دین آج بہت زیادہ گراما اس واسطے گڑی بھی کہن دی ہے کہ ہن میری ایسی دی سروس کراؤ پھر جا کے توانو اچھی کولنگ دوانگے دوبارہ ویورز اسی روڈ دے اوپر پہنچے ہیں دیکھو تو اسی کنہ آلہ لگ رہے ہوا درخت آئے اس جگہ در جہ رہا تو ویورز آم در جگہ نڑو بہت کٹا اس واسطے سا نوی چاہی دوائے درخت زیادہ زیادہ لگائی ہے واپس پہنچے ہیں کار ویورز تکارا آگے پتا چلے آج آج ہے کی پانی دیواری ہو دی وجہ ایسی کہ میں ہویا سکا پھولیا آج ہے گا سو بار ان چال دیا یوالہ صاحب بھی ناڑا کئی شہی راکھ لئی ہے موٹ سیل دے اوپر جا کے نکے بنے سدھے کر دیا دیکھ دیا مربے کی صورتحال کیونکہ گائیں دیوائی ہے دنال ویورز کافی مسروفیت ادھر لگی رہی ہے اس ویورز مربے ٹیمنی دے ہو رہی ہے مربے ہلے ویورز رکیا اسے گا تھے باپسی جانا پہ گیا جی کار او دی وجہ ہے کہ پتا لگیا کہ پانی جیڑا او لے کی نہیں ہونا ہے کہ سبزی آڑے کھتے ہیں دے اس واسطے میں کیا کہ جا کے فوارا لے انہیں ادھر سبزی نو پانی پا دینے کیونکہ سبزی نو پانی پانا بہت ضروری ہے سبزی سو کر رہی سے گرمیاں چکل تھا انہوں پتا بہت زیادہ ہوا وارا لے کے ویورز دبارہ جا رہے ہیں کرو مربے نو تاکے ٹیمو ٹیم جا کے پانی پا دینے کیونکہ کھاڑے دے بیچ پانی چال رہے ہوا لاغیوں ہی پہ جائے گا پانی پا دیتا ویور سبزی نو سبزی ماشاءاللہ اپنی ہون ہو گئی ہے وڈی وڈی سبزی نو ویور سنڈی ان نقصان دینا شروع کیتا سی گا لیکن اپا ماشاءاللہ پہلے سپری مار دیتی ہے دیوہے دنال بہت بہتری ہو گئی ہے ان ویور دوبارہ ملانگے رات نو جو تو پانی لون آوانگے پانی لون باس تے ویورز جا رہے ہیں ویڈیو انہی اچھی نہیں بنے گی جو دی وجہ ہے کہ کیمرے دا رزلٹ تھے ٹھیک ہے لیکن رات دے ٹائم جڑانا ایدھا رزلٹ بہت گندہ ہو جاندہ با پانی ویورز اپنا لیا آوانگے ان چھڑیا ہویا آوانگے پانی کھتے ہیں رات دے ٹائم سی تو اندخواہ نہیں ساکتے ہیں لیکن میں ایک ایسے چلو ایک دو کلپ بنانے ہیں تاکہ موبائل دا کیمرہ بھی ٹیسٹ ہو جائے گا کی ہویا آوانگے ویورز کھتا ایدھا اچھا سگا اس واسے انہوں کئی دن آل برابر کر رہے ہیں تاکہ پانی برابر چڑے تو دی وجہ ہے کہ پانی ہندہ ویمٹیڈ یا تھوڑے پانی دیوے زیادہ جگہ انہوں کور کرن دی کوشش کر دیں آسی ایدھا آلی ویورز تواڑے کو لینے اجازت اگر ساڑھ یہ ویڈیو تنو چنگی لگی ہوئے انہوں لائک کرے ہو شیئر کرے ہو ساڑھے چینل سبسکرائب کرے ہو تاکہ ساڑھیں انہوں لینے ویڈیوز تنو پتہ لگ در ہوئے خدا حافظ پاکستان زندہ بار